ہلو گائز بلکم تو پاکستانی فیر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے ہماری دعا یہ آپ خوش رہے آباد رہے میرا نام ہے فان میرا نام ہے انسور سگیزہ جماعیک اور نائیویٹر کے ساتھ جیسے کہ یار انڈیا میں فائل جی بھی آ چکا ہے ابھی انٹرنیٹ کے بارے میں آج ہم جانیں گے جس کی پرائز کیا ہے بھائی پیکش کی فائل جی پیکش کی کیا پرائز ہے آج کی ماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈیاز 5G ٹریل ڈیٹا پیکک پرائیس پرائیس کے بارے میں آدم جانیں گے بہت امید ایک کام ہی ہوگی کیوں انڈیاز میں آرچیز سستی ہے تو دیکھتے ہیں بھائی ویڈیو پلا سک دیکھیں گا خوشی کی بات ہے خوشی کی بات ہے بھائی خوشی کی بات ہے تو کانڈن کرتے ہیں 321 اینڈ سٹارٹ بھارت میں فاسٹ انٹرنیت کے دیوانوں کا سپنا سچ ہونے کی ایک قدم بھارت میں 5G انٹرنیت تکنیق کا ٹرائل شروع کرنے کی پرمیشن سرکار نے دے دی ہے سرکار نے دے دی ہے ابھی تو کنسٹرکشن ہو رہا ہوگا دلی میں آئوجت انڈیان موبائل کانگریس کے دوران صرف ایک پریسر یعنی کی نردھارت شیتر کے بھیدر اس کے ٹرائل کی پرمیشن دی آخر 5G کیا ہے اور اس سے ہماری زندگی پر کیا فرق پڑھنے والا ہے انٹرنیت کی دنیا اس سے کیسے بدلنے والی ہے کیا اس صحت کے لیے نقصان دائک ہے ایسے ہی کئی سوالوں کے جواب کچھ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں 5G کے ٹرائل کیوں ہو رہے ہیں ہائی سپیڈ انٹرنیت کی 5G تکنیق کے ٹرائل کی منظوری سرکار نے دے دی ہے دوس انچار منترالے کے سچپ انشو پرکاش نے The Indian Express اخبار کو بتایا کہ اس طرح کے ٹرائل بہت مہتوپون ہوتے ہیں ان کی وجہ سے 5G آکشن اور اس کی سروس شروع کرنے میں جو گھٹ جاتا ہے پہلے سپیکٹرم آکشن کے بعد ہی ٹرائل ہوتے تھے لیکن اس بار ہم پہلے کر رہے ہیں اس سے 5G آم لوگوں تک جلدی پہنچے گا کہاں ہوں گے 5G کے ٹرائل ہر ٹرائل کمپنی کو 5G کا ٹرائل ہر طرح کے علاقے میں کرنا ہوگا مطلب ہر کمپنی کو گاؤں قصبے اور شہروں کے سطح پر 5G تکنالوجی کا ٹرائل کرنا ہوگا اسے صرف شہری جگہوں تک سیمت نہیں رکھا گیا اس کے لئے کمپنیاں ہر جگہ پہ جائے گا دیش بھر میں 5G اپکرن لگانے کے لیے دو مہینے کا سمیہ دیا گیا ہے سنچار کمپنیوں کو 5G کے ٹرائل کے لیے ابھی چھے مہینے کا وقت دیا گیا چھے مہینے کا ٹرائل کے وقت بھی اسے کمرشل سروس کی طرح شروع کیا جائے گا حالانکہ اس کا ایکسس سیمت 5G ڈوائسز تک ہی ہوگا 5G سے جوڑا سارا دیتا بھارت میں ستھت کسی سرور میں سٹور کیا جائے گا سرور کیا جائے گا جانتے ہیں کون سی کمپنیاں کر رہی ہیں 5G کا ٹرائل دیش میں 5G کے ٹرائل کے لیے بھارتی ایرٹل ریلائنس جیو ووڈا کون آئیڈیا اور ایمٹی اینل نے آویدن کیا ہے یہ ٹریکوم کمپنیاں ہی ٹرائل میں حصہ لیں گی ان کمپنیوں نے 5G اپ کرن کے لیے ارکسن نوکیا سامسنگ اور سی ڈوٹ جیسی کمپنیوں کے ساتھ بڑی 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 ہوتے بڑی موت بیش کی سبی جانی مانی ٹریکوم کمپنیاں اس ٹرائل میں حصہ لے رہی ہیں کیا کوئی چائنیز کمپنی بھی اس میں شامل ہے چین کے ساتھ خراب شتوں کے چلتے اس ٹرائل سے چین کی دور بڑی کمپنیاں دور ہیں دور ہیں ایک کمپنی کا نام ہے واوئی اور دوسری کا زی ٹی ای یہ چین ہی نہیں دنیا میں ٹریکوم اپکرن بنانے والی سب سے بڑی کمپنیاں ہیں ان کمپنیوں کے ساتھ کسی ٹیلی کوم کمپنی نے ٹرائل کے لیے انبند نہیں کیا ہے مانا جا رہا ہے کہ سرکار چین کو اس ٹرائل سے دور رکھنا چاہتی ہے سکر کمپنیوں نے ایسا قدم اٹھایا ہے حالانکہ انڈین ایکسپریس نے ٹیلی کوم دپارٹمنٹ کے ادھکاری کے حوالے سے لکھا ہے کہ کسی ٹیلی کوم کمپنی نے ہواوی اور زی ٹی ای کے ایکوپمنٹ استعمال کرنے کے اچھا نہیں جتائے ایسے میں منہ کرنے کا سوال نہیں ہے منہ کرنے کا سوال نہیں ہے اگ سوال ہوتا ہے کہ 5G کے آنے سے سپیڈ میں ایسا کیا فرق پڑ جائے گا ایک شب میں کہیں تو 5G مطلب تیز انٹرنیٹ سپیڈ 4G کے مقابلے قریب سو گنا تیز اور جب وائلس انٹرنیٹ تیز کیوں 5G ہوگا تو پھر نیت فلکس یا ویڈیو دیکھنے تک سیمت نہیں رہیں گی اوٹونوموس ویکلز ورچول ریالیٹ اور انٹرنیٹ اور ٹی ایسی چیزیں بھی آم ہونے لگی مطلب کی اپنے آپ چلنے والی کاریں سمارٹ ہوں آدھی جیسی چیزیں بھی آسان ہو جائیں گی یہ سبھی تکنیکیں تیار ہوئی پڑی ہیں یا اپنے آپ چلنے آدھکاروں کے لیے ہمیں بھلی پڑچی تکنیک بھی تیز لگتی ہو لیکن تکنیکی طور پر یہ اتنی پاس نہیں ہے کبھی کبھی آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ ویڈیو کال کرتے وقت کبھی کبھی آواز اور ویڈیو ایک ساتھ نہیں آئی بلکل یہ انٹرنیٹ کی لٹنسی یا دیر سے ریعکٹ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے سوچ کر دیکھیں اگر ایسے انٹرنیٹ کے ذریعے کسی کار کو کمانڈ دیا جا رہا ہو تو کیا ہو کمانڈ میں کچھ سیکنڈ کی دیری بھی جان خطرے میں ڈال سکتی ہے ایسے ہی کئی کام ہیں جس کے لیے بہتر اور تیز انٹرنیٹ چاہیے یہ سپنا 5G ساکار کرے گا اب ایک اور سوال آ رہا ہے کی 5G کے لیے الگ سے ٹاول لگیں گے یا 4G والوں سے ہی کام چل جائے گا سننے میں بھلے 5G اب اگلے سٹیج کی تکنیک لگتی ہے لیکن اس کے ساتھ بہت تام جھاں جڑا ہوا ہے اسے آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیلیکوم کمپنیوں کو 5G کے لیے انٹینا اور ٹاورو کا نیا اور سگھن جال دیش بھر میں پہلانا پڑے گا ایسے بات یہ کہ 5G کے آنے کے بعد 4G ختم نہیں ہوگا 4G ختم نہیں ہوگا 3G آیا تو 2G کو بائے بائے اور 4G آیا تو 3G کو بائے بائے انٹرنیٹ کی 4G تکنی کے لیے والے لیس کے ساتھ ایک ہائی سپید انٹرنیٹ کا جال تیار کیا جائے گا 5G نیٹور کے لیے ہائی فرکوینسی ریڈیو ویفز کا استعمال ہوگا جو کی پہلے یعنی 4G 3G میں نہیں ہوتی ہے یہ ہائی فرکوینسی والا پنڈا اب آپ اُدھارن سے سمجھئے ریڈیو پر پہلے میڈیوم ویف اور شوٹ ویف پر ویوید بھارتی آدھی چینل آتے تھے دللی میں براڈکاسٹ ہوتے تھے اور کانپور میں بھی سنائیتے تھے پر آیا بہترین ساوند کوالٹی ایفم ریڈیو لیکن دللی کا ایفم دللی میں سنا جاسکتا ہے اسے کانپور میں نہیں سنا جاسکتا ہے ایفم ریڈیو میڈیوم ویو اور شوٹ ویو کی مقابلے ہائی فرکوینسی ویوز پر کام کرتا ہے ہائی فرکوینسی ویوز کی رینج کافی کم ہوتی ہے ان ہائی فرکوینسی ریڈیو ویوز کے ساتھ بس ایک یہی دکت ہے ہائی فریکوینسی ویڈیو ویڈ سے بنا نقصان کے ڈیٹا تیزی سے بھیجا جا سکتا ہے لیکن یہ ویڈیوز بہت زیادہ دور تک نہیں جا پاتی انہیں بلڈنگ اور راستے میں دوسری رکاپ کے بات کرنے ہیں تک کتھ ہی بار برسات تیزیز میں آگی جانے سے روک سکتی ہے اب اس کا اپائی یہی ہے کہ کم دوری پر زیادہ ٹاور لگائے جائیں 5G کے ٹاور 4G کے ٹاورو کے مقابلے چھوٹے اور زیادہ پاس پاس ہوں گے اچھا پاس پاس ہوں گے جہاں ایک 4G ٹاور سے کام چلتا تھا وہاں دس 5G ٹاور لگانے پر سکتے ہیں حالانکہ ٹاورو کی سمکھیا لوکیشن اور یوزرز کی سگھانتہ پر بھی نرپھر کرے گی زیادہ ٹاور مطلب زیادہ ویڈز کہیں 5G شریر کے لیے نقصان دائک تو نہیں یہ بہت ہے جب سے وارلس تکمیک آئی ہے کہ اس نے لوگوں کی من میں ایک بھرم بنا ہوا ہے ابھی حال ہی میں ہماری پرتال ٹیم نے 5G تکمیک سے جڑے دعوے کی پرتال کی اس میں بتایا گیا تھا کہ لوگوں کو 5G کی وجہ سے کسی بھی چیز کو چھونے سے کرنٹ لگ رہا ہے اس پردار کو جانچ کرنے پر یہ غلط نکلا غلط نکلا ریڈیشن کے بھیکو دیماد سے نکالنے کے لیے آپ کو اس کے پیچھے کی سائنس سمجھنے ہوگی ریڈیشن کا مطلب ہوتا ہے انرڈی کا کسی سورس سے بہارانا ایسا ہر اونجا کے سورس سے ہوتا ہے مطلب آگ جلتی ہو تو اس سے غرمی نکلتی ہے اسی بھی شریر کے حساب سے ریڈیشن ہی مانا جاتا ہے لیکن کچھ طرح کے ریڈیشن بیمار کر سکتے ہیں جان لیتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں خطرناک اور سرکشن اس رحاظ سے ہم ریڈیشن کو دو حصوں میں پات سکتے ہیں ایک آئیونائزنگ اور دوسرا نون آئیونائزنگ آئیونائزنگ ریڈیشن وہ ہوتا ہے دبل سسٹم ہوگا بہت زیادہ ہوتی ہے مسال کے طور پر الٹر والد ترنگے جیسے ایکس رے اور گامارے یہ شریر کو نقصان پہنچا سکتی ہے شریر کی کوشکاؤ اور دی اینا تک پر یہ اثر چھوڑ سکتی ہے اس نے ہی کہا جاتا ہے کہ بار بار ایکس رے نہ کرائیں یہاں تک کی سورج کی روشنی میں زیادہ دیر تک پیٹنے کو بھی منہ کیا جاتا ہے نون آئیونائزنگ ریڈیشن میں ویو لینکھ یا ترنگوں کی تیویتا کافی کم ہوتی ہے ان ترنگوں میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کی شریر کے ساتھ کوئی ریاکشن کر سکے مسال کے طور پر ریڈیو والی میڈیم ویو شورٹ ویو اور ایتم والی ترنگے اسی طرح کی ترنگوں کا استعمال ٹی وی سگنل سیل فون 4G اور 5G تکنیک میں ہوتا ہے امریکن کیانسل سوسائٹی نے ریڈیو ویوز پر کئی برسوں تک کی گئی اپنی سٹڈی میں پایا کہ ان کا انسانوں پر اوئی بھی برا بر بھاگ اوئی برا نہیں پڑا ایک اور سوال کا جواب دیے دیتے ہیں جو بہت سارے لوگوں کے من میں اس سمیں چل رہا ہوگا 5G کا ڈیٹا پاک بھارت میں کتنے کا پڑے گا اس کا اندازہ ابھی سے لگانا تھوڑا مشکل اور جلدبازی بھرا ہوگا لیکن ہمیں انڈسٹری سے جوڑے لوگوں نے بتایا کہ بھارت میں انٹرنیت ڈیٹا کو لے کر پہلے ہی کافی کامپیٹیشن ہے ایسے میں یہ 4G کے مقابلے بہت زیادہ مہنگا نہیں ہوگا اگر ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو چین ایک ایسا دیش ہے جو کمرشیل 5G سروش شروع کر چکا گلو بل ٹائمز کے ایک خبر کے مطابق اس نے 5G کے شروعات کے وقت تیس جی بی کے دیتا پاک کی قیمت تقریباً پندرہ سو روپے رکھی تھی پندرہ سو روپے قیمت اور بھی کم ہو چکا آپ کے لئے تمام جانکاری کھٹا کی ہمارے ساتھی امیت میں میرا نام ہے دیویانشی اسی کے ساتھ کی ویڈیو ختم ہوئی تو آج ہم نے بھائی اس کے بارے میں جنکاری ہوئی بہت اچھی انفرمیشن تھی اور اس میں دیکھا جائے تو کوئی نقصان نہیں تھا کیوں لوگ کہہ رہے تھے اور بھی انڈیا کیا نہیں کار سکتا اور بھی اس میں ایسی ایسی چیزیں دکھائی گئی ہیں یہ کہ اس پہ 4G کیلئے ایک ٹاور تھا علاقے میں اس میں ٹاور زیادہ ہو جائیں گے ٹاور زیادہ ہو جائیں گے اچھے وہ میں نے ایک فلم دیکھی تھی اکشے کمار کی ننی سی جان وہ کہہ رہا تھا کہ اس میں پرندے مار رہے تھے اس میں یہ آپ بتائیں کومن سیکشن میں یہ سچ ہے نہیں یہ یا ہمیں فلم میں ایڈیٹنگ ہوگی ہوگی لیکن پھر بھی ویسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ 5G لیڈورک سے تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا جیسے اس فلم میں دکھا رہے تھے ہاں اس طورت نہیں ہوتا بھائی پرندوں کا ڈیر تو نہیں لگ جاتا اور بھی آر اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انڈیا کے لیے بہت ہی اچھی ہیں لوگ کرتے ہیں جب ایک چیز نہیں آ رہی ہوتی ہے کوئی جھوڑ بولتے ہیں کوئی سچ ہے تو یہ ابھی آ کے ہی پتہ لگے گا کیا اس کا حساب ہے کیا سین ہے اس کا یہ آ گئے بس ایک دو مہینے بعد اور آ جائے گا آ جائے گا بلکل تو یار کیا پتہ ابھی اس کا کنسرکشن ہو رہا ہے اگلے سال تک دوہزار تئیس ساک آ بھی جائے کوئی پتہ تو نہیں چلتا ہے انڈیا بہت تیزی سے کانکار رہا ہے بلکل تو یار بلکل ہمیں تو بہت ہی خوشی ہوئی ہے اچھی بارت ہے 5T نیٹوار بلکل تو یار ملتے ہیں نیک سوڈیو میں تب سے کلے بنا بہت داری خیال رکھے گا تو یار بائی